ہلو دوستو ایڈوانس بابا کی ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ ہندی میں اپلیکیشن کیسے لکھیں گے اگر آپ کسی بھی اسکول کالیج یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو اپلیکیشن لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے لکھیں گے تو میں آج آپ لوگوں کو ایم ایس برڈ میں ہندی میں اپلیکیشن لکھنا بتانے والا ہوں اس کا طریقہ میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاش تک بنے رہیے اور اگر ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو چلیے ویڈیو دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں ایم ایس برڈ کو اوپن کر لینا ہے ایم ایس برڈ اوپن ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اس میں اپنی ہندی ٹائپنگ کو انیبل کرنا ہوگا جس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا پڑے گا میں نے اس میں ڈیٹیلز میں بتایا کہ آپ ہندی فانٹ کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گی اور اپنے کمپیوٹر میں کیسے سیٹ کر پائیں گے تو میں نے اس کا لنک آئی بٹن میں دے دیا ہے آپ یہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو ایپلیکیسن لکھنا بتا دیتا ہوں ایپلیکیسن لکھنے کے لیے سب سے یہاں پہ پہ پہلے آپ کو ایک ہیڈنگ دینی ہوگی کہ آپ کس ٹائپ کا ایپلیکیسن لکھ رہے ہیں یا پرمان پتھے لکھ رہے ہیں یا آبیدن پتھے لکھ رہے ہیں یا کیا لکھ رہے ہیں تو آپ کو سیمپل یہاں پہ ایک بیچ میں ہیڈنگ دینی ہوگی تو میں اس کرسر کو بیچ میں لے جاتا ہوں بیچ میں لے جانے کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہیں یا تو آپ ماؤس کی مدد سے اس والے اوپسن پر کلک کر دیجئے یا پھر کنٹرول ای کر دیجئے تو میں اس پر کلک کر لیتا ہوں تو دیکھیں دوستو ہمارا کرسر بیچ میں آ گیا ہے اب ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے اب اتن پتے لکھ دیا ہے اب ہم اس کو اگر انڈر لائن کرنا چاہے تو اس کو سیمپل سا سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یو والے اوپسن پر دبا دیں گے تو یہ ہمارا انڈر لائن ہو جائے گا اتنا کرنے کے بعد سیمپل آپ یہاں پہ بگل میں کرسر کو کلک کریں گے اور انٹر کر دیں گے انٹر کرنے کے بعد اب آپ کو اپنا کرسر اس سائیٹ لانا یہاں پہ کنٹرول ایل بھی کر سکتے ہیں یا اس پہ کلک بھی کر سکتے ہیں تو ہمارا لیفٹ سائیڈ میں ہمارا کرسر آ جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ سمپل آپ اس پہ لکھیں گے اپنی اپلیکیشن تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں سیوہ میں دیکھیں دوستو سیوہ میں لکھنے کے بعد آپ اس کو پھر سے انٹر کر دیں گے انٹر کرنے کے بعد اب آپ کو اپنا کرسر ہے وہ تھوڑا سا آگے لانا ہے جو ہمارے یہ میں دکھ رہا ہے میں کے نیچے آنا چاہیے تو تھوڑا سا رائٹ سائیڈ میں تو ہم اس سمپل اپنے کی بورڈ میں ٹیپ بٹن پریس کریں گے اب یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ یہاں پہ ہمارا کرسر آ چکا ہے تو اب ہم ایک بار اور اپنے ٹیپ بٹن کو پریس کریں گے اب ہم اپنے یہاں سے اپلیکیشن لکھنا شروع کریں گے تو میں آج آپ کو کسی بینک میں اپنا چیک بک نیا پرابت کرنے کے لیے اپلیکیشن لکھ کے بتانے والا ہوں آپ اپنے حساب سے آپ اپنے اپلیکیشن کو لکھ لینا میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں کس طریقے سے لکھا جاتا ہے تو اب وہ دیکھ لیجئے اب آپ یہاں پہ لکھیں گے سریمان ساکھا مہود ہے جی اتنا لکھنے کے بعد آپ سیمپل پھر سے انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کو دو بار ٹیپ بٹن دبانا ہے اپنے کی بورڈ میں تو ہم پھر سے اسی لائن کے نیچے آ جائیں گے اب آپ یہاں پہ اس بینک کا نام لکھ لیجئے جہاں پہ آپ کو یہ اپلیکیشن دینا ہے دیکھیں ہم نے یہاں پہ بہت ہی اسٹیٹ بینک لگ دیا ہے اب ہم سیمپل پھر سے انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد دو بار ٹیپ بٹن دبائیں گے اور پھر سے یہاں پہ لکھیں گے ساکھا سکندرہ آگرہ یہاں پہ اتنا سب لکھنے کے بعد آپ کو سیمپل سا پھر سے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد اب آپ یہاں پہ اپنی اپلیکیشن کا سبچیکٹ لکھیں گے کہ آپ کس سبچیکٹ میں اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے بیسے بیسے لکھنے کے بعد سیمپل آپ اس کو ٹیپ بٹن دبائیں گے تو آپ پھر سے اسی والے کرسر میں آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے نئی چیک بک پرابت کرنے ہیتوں آویدن پتر اتنا کرنے کے بعد آپ سیمپل انٹر کر دیں گے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ پھر سے لکھیں گے مہود ہے اور انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد پھر سے ٹیپ بٹن دبائیں گے ایک بار اور اب آپ یہاں سے اپنی اپلیکیشن لکھنا شروع کریں گے جیسے میں یہاں پہ فٹاوٹ سے اپلیکیشن لکھ دیتا ہوں اپلیکیشن آپ جانتے ہی ہیں کہ کس پرکاہ سے لکھنا ہے اسی پرکاہ سے آپ لکھ دیں گے تو میں ابھی ویڈیو پہنچ کر دیتا ہوں اور آپ کو پوری اپلیکیشن لکھ کے دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے اپنی اپلیکیشن کو لکھ لیا ہے لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ دنانگ لکھ دیں گے اور سمپل ٹیپ بٹن دبائیں گے ٹیپ بٹن دباتے ہوئے آپ یہاں پہ آ جائیں گے پرار تھی اور انٹر کریں گے پھر اسے ٹیپ بٹن لے جائیں گے یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے انٹر کریں گے پھر اسے ٹیپ بٹن دبائیں گے خاتہ نمبر انٹر کریں گے ٹیپ بٹن دبائیں گے موبائل نمبر اس پرکاہ سے دوستو آپ اپنی اپلیکیشن کو لکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو اگر دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اسی پرکاہ کے ہیلپول ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ایڈوانس بابا کو سبسکرائب کر لیجی تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو آج کے لیے دوستو باشدنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار